موسیقی حج اسلام کا پانچوہ اہم رکم ہے جس کی ادائیگی کے لیے دنیا کے ہر کوشے اور چپے چپے سے فرزندان توحید اور شمائے رسالت کے یہ پروانے ساتھ زلحج کو مصد حرام قابط اللہ میں تواف کے ساتھ چکر مکمل کرتے وقت یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہر چکر میں حجرِ اسفت کو پوسا دیا جائے بگرنا استلام ضروری ہے بے جا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے تواف کے چکر مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر دو رکت نماز ادا کرتے ہیں اور ملتظم پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر رب کے حضور انتجاب اور اہوزاری کرتے نظر آتے ہیں پھر آپ ان نعمت زمزم پینے کے بعد حجاجِ کرام صحیح کے لیے روانہ ہوتے ہیں یعنی صفحہ اور مربع کے درمیان سات چکر لگانے کو صحیح کہا جاتا ہے صحیح کے اختتام کے بعد حجاجِ کرام حلق یا قصر کراتے ہیں اس طرح سے عمرہ مکمل ہو جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَعَتِمُ الْحَجَّ وَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ تم حج اور عمرے کو صرف اور صرف اللہ کے لیے مکمل کرو ایک اور مقام پر رشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں پر حج فرض کیا گیا ہے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری کی استطاعت رکھتے ہوں تو ان دونوں آیات مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ انسان جب حج کی نیت کرے تو اس کی نیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی ہونی جائے مکہِ معظمہ سے آٹھ زلحج نمازِ فجر یعنی طلوعِ افتاب کے بعد فرزندانِ توحید کے یہ قافلیں منا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں مکہِ معظمہ سے پانچ کلومیٹر دور دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا میدان ہے جسے منا کہا جاتا ہے آج حج کا پہلا دن ہے جسے یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے منا حدودِ حرم میں داخل ہے آٹھ زلحج کو صبح کی نماز کے بعد یہاں پہنچتے ہیں جنابِ رسالتِ امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا کو تشبیح دیئے ماں کے رہن سے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ قبر ہے جس طرح ماں کا میں بچہ پھیلتا ہے اور جتنے لوگ آتے چلے جاتے ہیں یہ منا پھیلتا چلا جاتا ہے اور منا کے قیام کو یعنی جو آٹھ زلحج کو آپ کریں گے قیام اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں تیاری کا دن آج کے دن حجاجِ کرام یہاں پہنچتے ہی زور سے عشاء کی ادائیگی کے بعد رات گزار کر صبح نوز زلحج طلوعِ افتاب کے بعد منا سے عرفات کے میدان کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں منا سے تقریباً پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر وہ عظیم الشان میدان ہے جسے میدان عرفات کہا جاتا ہے نوائیات کے مطابق یہ وہی مقام عرفات ہے جہاں زمین پر پہلی مرتبہ حضرت آدم اور حضرت حویٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی اور یہاں ٹھہرے تھے اسی لئے حجاجِ کرام کو بھی وقوف یعنی ٹھہرنے کا حکم ہے نوز زلحج کی صبح حجاج منا سے عرفات کے میدان کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور نوز زلحج کو آفتاب ڈھلنے سے لے کر دس زلحج کی صبح صادق تک کا وقت یہ وقوفِ عرفہ کا وقت کہلاتا ہے وقوفِ عرفہ یہ حج کا رکنِ آزم ہے اور حج میں اس کا ادا کرنا فرض ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج و عرفہ حج عرفہ کا نام ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت حاجیوں پر اس دن فخر فرماتا ہے اور ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے میدانِ عرفات میں وہ مبارک پہاڑ بھی موجود ہے جسے جبلِ رحمت کے نام سے پکارا جاتا ہے اور جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حج کا خطبہ دیا تھا یہاں پر وقوف کرنا افضل ہے میدان کے ایک کنارے پر ایک بڑی مسجد موجود ہے لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید عرفات کے میدان میں سفید کپڑوں میں ملبوس دور دور تک یوں دکھرے نظر آتے ہیں گویا آسمان کی سفیدی زمین پر اتر آئی ہو اور نور کی برسات ہو یہ تیری شان کریمی یہ تیرا یہ صورت اور حسین منظر کا سما دکھائی دیتا ہے ہر شخص کا لباس ایک ہر لپ پر ایک ہی نام کا ورد جستجو اور عارضو کتھات امید کی کرن کہ اللہ رب العزت ہماری فریاد کو قبول فرمانے ہماری بے پناہ کو تاہیوں اور کسرت کناہوں کو معاف کر دیں میدان عرفات کی یہ عظیم مسجد اور اس کے اطراف میں فرزندان توحید کا تاہت نگاہ نظر آتے ہوئے احرام میں ملبوس مسلمانوں کو یہ جمع عفیر امام مسجد کے اس روح پرور پیغام اور نصیت سے لبریز خطبہ حج کو سماد کرتا نظر آتا ہے جس میں پیغام حج کے ساتھ پوری امت مسلمہ اور عالم انسانیت کی رہنمائی کے انمور کوہر بیان کیا جاتے ہیں وقت زہر قریب آ چکا ہے اور اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے حجاج کرام ایک ہی ازان کے بعد ایک ساتھ دو نمازیں زہر اور اثر کی ادا کرنے کے بعد آفتاب کے غروب ہونے کا انتظار کرنے لگتے ہیں رات نمازِ مغرب یہ سفید پوش خافلے مزدلفہ کی جانب روان دماغ نظر آتی ہے میدانِ عرفات اور منہ کے درمیان تقریباً سات کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور میدان ہے جسے مزدلفہ کہا جاتا ہے حج کی توفیق اتصادت ہے اتصادت خدا کی رحمت ہے مزدلفہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مشہر الحرام کہا یہاں کا قیام واجب ہے یہاں اول پہلے یعنی یوں سمجھ لیں کہ پہلے آپ نے مغرب کی نماز اور پھر ساتھی فوراں ہی آپ نے عشاء کے دو فرض پڑھنے جسے قصر کہتے ہیں اسے جمع المغربین کہتے ہیں اس کے بعد آپ کنکریاں چنیں آرام کر لیں اور صبح کو اول وقت میں آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے اس کے بعد وقوف کرنا ہے وقوف کے بعد پھر آپ نے مینہ کی طرف جانا ہے حجاج کرام یہاں پر بھی مغرب اور عشاء کی ایک ساتھ نماز اللہ وقت پر کے ساتھ ادا کرتے ہیں اس طرف کے پورے میدان میں کسی بھی جگہ وقوف کیا جا سکتا ہے اور بھر ساتھ ہی حجاج کرام اسی مقام سے شیطان کو ماننے کے لیے کنکریاں چنتے ہیں روایت کے مطابق یہ فضیلت والی رات ہے یہاں پر بھی زیادہ وقت طلاوتِ قرآنِ مجید تسبیحات تربیح اور دعا ہی کا ہوتا ہے صبحِ صادق کا وقت ہو چکا ہے دس زلہج جسے یوم النہر بھی کہا جاتا ہے اب فرزندانِ توحید کے یہ قافلے چمکتے آفتاب کی کرنوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر باوازِ بلند تربیح پڑتے ہوئے منہ کی جانب روانہ ہوتے ہیں یہاں پہنچتے ہی کچھ وقت آرام کے بعد جمرات کی جانب قدم بڑھاتے ہیں جیسے ہی جمرہِ عقبہ پر پہنچتے ہیں تربیح کی صدائیں بند ہو جاتی ہیں اور اللہ اکبر کی آواز بلند کی جاتی ہے اور جمرہِ عقبہ یعنی پڑے شیطان پر رمی کی جاتی ہے رمی کا معنی ہے پھینکنا دس گیارہ اور بارہ زلحج کو حجاجِ کرام جمرات پر رمی کرتے ہیں رمی سے مراد شیطان کو جمرات یعنی تینوں جمرات کے مقامات پر کنکریاں مارنا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور حجاجِ کرام پر رمی کرنا واجب کر دیا گیا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہر کنکر کی بدولت اللہ تبارک و تعالی اہلِ ایمان کے گناہِ قبیرہ کو مٹا دیتا ہے یہاں سے تمام حجاجِ کرام منہ میں حج کی قربانی کے لیے پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں قربانی جسے حج کی قربانی کہتے ہیں اور اسے دم شکرانہ بھی کہتے ہیں یہ جب مصدلفہ سے صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یعنی دس ذلہج کو ہم واپس آتے ہیں مینہ میں رمی جمعر کے بعد اسے کرنا واجب ہے اور یہ حکم بھی ہے کہ اپنی نظریں پوری کرو اس قربانی کو دم شکرانہ کہتے ہیں جو مشروط ہے احرام اتارنے کے لیے قربانی مانا ہے اپنے بالوں کو چھوٹا کروانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو احرام کی حالت سے باہر آتے وقت حلق کروایا کرتے تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیر کرنے والوں کے لیے ایک بار دعا کروائی اور تین بار حلق کرنے والوں کے لیے رحمت کی دعا فرمائی اس کی فضیرت یہ ہے کہ ہر بال کے بدلے اللہ تبارک وطالعہ اہل ایمان کو نیکی عطا فرماتا ہے حلق یا قصر کرنے کے بعد حجاج اکرام اپنا احرام کھول لیتے ہیں اور اس کے بعد تمام حجاج اکرام فرزندان توحید تواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ بیت اللہ کی جانب روان دوان ہو جاتے ہیں جہاں پہنچتے ہی ایک مرتبہ پھر تواف کے ساتھ چکر مکمل کیا جاتی ہے اللہ اللہ یہ مقادر اللہ مسیح سعی کا معنی ہے کوشش کرنا اللہ رب العزت نے حج میں سعی کرنے کو واجب فرمایا ہے پرانے مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا انہا صفا والمروط من شعائر اللہ کہ صفا اور مروہ کے پہاڑ اللہ تبارک وطالعہ کی نشانیوں میں سے ہیں حضرت حاجر علیہ سلام نے صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں جو بار بار چکر لگائے تھے اللہ رب العزت نے آپ کی سنت کو حاجیوں پر واجب کر دیا ہے صفا سوئے مدینہ روانہ ہوتے ہیں رسول پاک کے روزہ کے حاضری کے لیے مہا پہنچ کے صلاتوں سلام پیش کریں سمیم قلب سے اظہار بندگی کے لیے سنو مناسک حج کا بیانے لو